آج کی ویڈیو میری امرود یعنی گاوہ پلانٹ کے بارے میں ہے اس کی کیر کے بارے میں اور اس کو فرٹیلائز کیسے کیا جا سکتے ہیں اور اس کی پروننگ کیسے کی جا سکتی ہے یہ ساری ویڈیو اسی کے حوالے سے ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا فل دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ گھر میں ہم کس طرح سے گاوہ پلانٹ کی کیر کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے اس پر جو یہ ہیلڈی فروٹنگ ہو رہی ہے کیسے ہم ہیلڈی فروٹنگ لا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے اور آپ اس کو چند ٹیپس ہیں اگر فول آف کریں گے تو آپ کو اسی طرح سے بہت ہی مزے کا فروٹ ملے گا تو میرے ساتھ بنے رہیے گا اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کا ایکن ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو آسانی تک پہن سکے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلو کہ گاوہ پلانٹ یعنی امرود کے پودے کو ہم بیچ سے بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو کٹنگ سکتے ہیں اچھا جی یہ جو گاوہ کا پلانٹ ہے میں نے نرسری سے پرچیس کیا تھا تقریبا یہ دو تین فوٹ کا تھا اور اس کے بعد یہ مجھے کافی سستہ مل گیا تھا ہنڈرڈ روپیز میں ملا تھا کیونکہ فروٹنگ پلانٹ جو ہیں وہ اگر نرسری سے آپ خریدتے ہیں تو وہ کافی آپ کو مہنگے ملتے ہیں لیکن مجھے یہ بہت اچھے پرائز میں مل گیا تھا اور تقریبا ایک سال میں میں اس سے دوسری بار جو ہے یہ فروٹنگ لے رہی ہوں اور یہ تقریبا جو پودا ہے یہ دو سال کا ہے اور دو سال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کافی حد تک گروت ہو چکی ہے کافی بڑا ہو چکا ہے یہ چھ سات فوٹ کا ہو گیا ہے اور اس سے یہ دیکھئے یہ کٹنگ سے گروت کیا گیا پلانٹ ہے میں نے اس کو گراؤنڈ میں یعنی زمین میں لگایا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی گروت کتنی اچھی ہو رہی ہے اور اس پر فروٹنگ بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو پرون کیسے کرنا ہے کیونکہ اس کی پروننگ بہت ضروری ہے امرود کے پودے کی دو درہاں سے پروننگ کی جا سکتی ہے ایک ہارڈ پروننگ ہوتی ہے اور ایک سوفٹ پروننگ ہوتی ہے جب یہ میں لے کر آئی تھی تو میں نے اس کو ایک مہینے بعد لگانے کے ایک مہینے کے بعد میں نے اس کی سوفٹ پروننگ کر دی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی اس پر جو ہیں نینے پتے نکل رہے ہیں کیونکہ اس کی پروننگ کی گئی تھی تو اب میں دوبارہ آپ کے سامنے اس کی پروننگ بھی کروں گی اور میں اس کو فرٹیلائز بھی کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس طرح سے fertilize بھی کر سکتے ہیں اور PRUNE بھی کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ hard pruning اور soft pruning ہوتی ہے دو طریقے ہوتے ہیں soft pruning میں یہ ہو دے کہ آپ چھوٹی چھوٹی cutting کرتے ہیں اس طرح سے اوپر سے cutting کرتے رہتے ہیں اور پورا plant cut نہیں کرتے لیکن hard pruning میں یہ ہو دے کہ جہاں سے یہ آپ کی cutting لگائی ہوئی ہے تو آپ اس کی almost یہاں تک cutting کر سکتے ہیں یعنی کافی زیادہ cutting کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اوپر سے یا سائڈوں سے جو بھی برانچز نکلنی ہوتی ہے وہ نکلتی رہتی ہیں سوف پروننگ تھوڑی کی جاتی ہے لیکن ہارڈ پروننگ میں تقریبن پودے کو جو ہے کٹ کر دیا جاتا ہے اور پروننگ ہمیشہ فروری یا مارچ کے مہینے میں کرنی چاہیے امرود کے پودے کی جب بھی پروننگ کریں تو آپ فروری کا مہینہ بیسٹ ہے پروننگ کے لیے پروننگ کرنے سے پہلے آپ کٹر یا جو بھی آپ سیزر لے رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے جو ہے آپ سٹرلائز کر لیجئے ایلوویرہ کے ساتھ کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ ایلوویرہ اپنے ایک انٹی سیپٹک جو ہے وہ پلانٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہے فنگس یا کیڑا لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا تو اب یہ اس طرح سے جو ہے آپ سوفٹ پروننگ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ نے سوفٹ پروننگ کر دینی ہے میں آپ کے سامنے ہی کر دی جاؤں گی برانچیز کی یہ اس طرح سے آپ نے کٹ کر دینا ہے یہ کٹ ہو گئی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نیچے سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نیچے سے پھولے کی جو غیر ضروری یہ دیکھئے یہ برانچیز نکل رہی ہیں ہم اس کو بھی کٹ کر دیں گے یہاں سے جتنی بھی ہیں مین سٹیم سے جو نکل رہی ہیں یہ دو مین سٹیمز تھی اس کی تو میں نے یہاں سے جو بھی نکل رہی ہیں زمین کے اوپر سے تو یہ غیر ضروری ہیں یہ ساری اس کی انرجی کو ویسٹ کر دیں گی پلانٹ کی اور پودہ ان نئے پتوں کو نکالنے میں نئی ٹہنیاں کو نکالنے میں اپنی انرجی ویسٹ کرتا رہے گا اور اوپر سے جو ہے آپ کا پلانٹ گروتھ روک دے گا تو سب سے پہلے آپ نے نیچے سے جتنی بھی شاخیں نکل رہی ہیں سٹیمز نکل رہی ہیں ان کو کٹ کر دینا ہے پرون کر دینا ہے اوپر سے ہم یہاں سے اس کو پرون کر دیں گے تاکہ جو بھی انرجی ملے یہ اوپر سے جو بھی دکھائی دے رہی ہیں آپ اس کو بھی کٹ کر دیں گے چاہیں تو جتنی بھی پانچ چھے جتنی بھی انچ کٹ کر سکتے ہیں یہ کٹ کرنے کے لیے آپ اس طرح سے سیزر کو رکھیں گے اور کٹ کر دیں گے تھوڑی سی اس کی وڈ ہارڈ ہوتی ہے تو آپ نے اچھا سا پرونر شاپ سا پرونر لینا ہے اور اس کو کھلین بھی کر لینا ہے یہ یہ میں اس کی پروننگ کر رہی ہوں جتنی بھی برانچ چیز ہیں وہ یہ سا دی پرون ہو جائیں گی اس کے بعد ہم اس کو نیکس دیکھتے ہیں کیا کریں گے آپ یہاں پر سینیمن کا پاوڈر یعنی دارچینی کا پاوڈر بھی لگا سکتے ہیں الیویرہ بھی لگا سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا جو پلانٹ ہے اس کو نہ فنگس لگی جا اور نہ ہی کوئی پیسٹ کا اٹیک ہوگا یہ میں نے سارے پودے کی پروننگ کر دینی ہے یہ کٹ ہو گیا اوپر سے اور اسی طرح یہ پھر ہم کٹنگ کر دیں گے پھر اس پر زیادہ پھل آئے گا اور جو پھل آئے گا وہ بھی کافی صحت مند ہوگا دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اس کی گوڑی کرنی ہے یعنی نیچے سے صفائی کرنی ہے کیونکہ نیچے سے صفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے میں اس کو اورگینک فرٹیلائزر دیتی رہتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی جو ہے یہ گھاس بھی اگیوئی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے گوڑی کر دینا ہے اچھی طرح سے گوڑی کریں گے اور گوڑی کرنے کے بعد جو ہے ہم اس میں خاد دے دیں گے فرٹیلائزر اس کو کر دیں گے کوئی بھی اورگینک خاد ہے اگر آپ کے پاس پتوں کی ہے گوبر کی ہے یا پھر آپ کے پاس جو بھی بون میل اویلیبل ہے ایک شیل ہے یا پھر فش میل ہے اور کوئی بھی فرٹیلائزر ہے وہ آپ اس کو دے دیں گے بہت زیادہ گوڑی نہیں کرنی بس اوپر اوپر سے کرنی ہے یعنی اتنا کر دیجئے کہ اس کو اچھے طرح سے اوکسیجن مل سکے اور یہ جتنی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے میں نے اس کی گوڑی بھی کر لی ہے اور سفائی بھی کر لی ہے جو اس کے ارد گرد سے گھاس وغیرہ تھی وہ بھی نکال دی ہے دوسرا کام ہم نے جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا پروننگ کیا تھا کافی پتے نکل آئے ہیں اب ہم اس کو فرٹیلائز کرتے ہیں اور فرٹیلائز کرنے کا طریقہ کیا ہے گھوڑی کے بعد آپ اس میں فرٹیلائزر کوئی بھی شامل کر سکتے ہیں میں اس کو فرٹیلائزر سوکھی چائے کی پتی سے کر رہی ہوں اور آپ اس کو ورمی کمپوز یا کوئی بھی کمپوز بھی دے سکتے ہیں لیف کمپوز بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کاؤ ڈنگ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اس نے اس وقت جو ہے اس کی گھڑائی ہو گئی ہے اچھی اس کی کٹائی ہو گئی ہے پروننگ ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس نے گروت پکڑنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے اس طرح سے آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا شاور کر دیں گے اور شاور کرنے کے بعد جو ہے اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں وارٹرنگ کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو آپ نے فرون کی تھی پتیاں اس کو اچھی طرح سے اس سے کور کر دینا ہے یعنی یہ جتنے بھی پتے ہیں ان کو توڑیں گے اور ان کو اس طرح سے جتنے بھی پتے ہیں وہ اس کے اردگرد بچھا رہے ہیں میں آپ کو بچھا کے دکھاتی ہوں چاہیں تو آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں یہ ساری پتیاں اس کے اردگرد تاکہ کچھ دنوں کے لیے اس کی حفاظت ہو سکے اس کی جڑوں کی ڈائریکٹ سن لائٹ اس تک اس کی جڑوں تک نہ پہنچے اور آپ کا فرٹیلائزر جو ہے وہ بھی اچھا کام کر لے تو اس طرح سے جتنی بھی یہ پتیاں آپ نے امرود کی کٹ کی ہیں تو آپ اس سے اس کو پلانٹ کو کور بھی کر سکتے ہیں اس کی روڈز کو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو مجھے بتائیے گا اس طریقے سے آپ نے اپنے گاوہ پلانٹ کی ملچنگ کر دینی ہے یہ ملچنگ میں نے کی ہے تو یہ ملچنگ کا طریقہ ہے بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنے پلانٹ کو زیادہ گرمی اور زیادہ سردی سے اس طریقے سے بچا سکتے ہیں تو ملچنگ کر دینے سے آپ کے پلانٹ کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے پروننگ کے بعد آپ نے اپنے گاوہ پلانٹ کو ملچ ضرور کرنا ہے اسی کے ہی پتوں سے کسی بھی فروٹ پلانٹ پر جب فروٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس پر فروٹ فلائی کا اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ایسے صورت میں آپ اپنے جتنے بھی فروٹ لگ چکے ہیں اور ابھی گروت پکڑ رہے ہیں تو آپ ان کو کور کر سکتے ہیں کسی شاپر پولیتھن بیگ یا پھر کسی تھیلے کی مدد سے تو مارکٹ میں اس طرح کے کافی جو ہے چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اگر آپ اپنے پلانٹ کو کور کر دیں گے تو فروٹ فلائی کا حملہ نہیں ہوگا اس پر عموماً جو ہے سپریے کیے جاتے ہیں لیکن آپ کو میں آرگینک سپریے کا ہی مشورہ دوں گی جو کہ آج کل جس طرح کے فروٹ اویلیبل ہیں آپ فروٹ سے جو بھی فرٹیلائزر بناتے ہیں وہ بنا کر اس کے اندر تھوڑا سا آپ لیکوڈ سوپ ایڈ کر دیجئے اور اس سے جو ہے اپنے پورے پلانٹ کو سپریے کر دیجئے سپریے کر دیجئے